اسلام علیکم دوستو دوستو ابھی جس فوراں ہی ایک خبر آ رہی ہے کہ مولانا محمد مکی علیہ جازی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہم نے تفتیش کی اور اس کے بارے میں جانکاری لی اور جب یہ خبر چلا تو مجھے بھی لگا کہ شاید ان کی طبیعت خراب تھی تو ہو سکتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہو خبر آنے کے بعد بات یہ ثابت ہوئی جب اس کی تفتیش کی ہے اس کی جانکاری لی گئی تو پتا یہ چلا کہ مکی محمد الہجازی صاحب ابھی زندہ ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے انہیں صحتیاب رکھا ہے اور حالانکہ دو تین دن سے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی دوری طور پر انہیں ایڈمنٹ کر دیا گیا تھا تو فیلحال آج کی خبر صبح صبح آئی کی سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبر کیسے وائرل ہو رہی ہے مکی محمد الہجازی صاحب کا انتقال ہو گیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کوئی متعین وقت نہیں ہوتا وہ موت آنی ہوتی ہے تو آج آتی ہے تو سوشل میڈیا پر بہت تیجی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا تھا تو اس بات کی تفتیش یہ ہوئی کہ مولانا محمد مکی صاحب ابھی الحمدللہ صحتیاب ہیں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے وہ اپنے گھر پر موجود ہیں اور وہ آئے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں اور یہ جو خبر ہے یہ بالکل چھوٹی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ابھی صحتیاب رکھا ہے اور ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ اللہ انہیں اور شہد عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے تو اس میں آپ ویڈیو بخو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ویڈیو میں ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ دعا کے طلبگار تھے تو ان سے بھی باتیں ہو رہی تھے تو زباد کے دوری یہ پتا چلا کہ ان کے طبیعت واقعہ سیریس ہے لیکن اب ہماری دعائیں یہ کوئی پرشانی نہیں کوئی ریٹینشن کی بات نہیں اور ہماری دعائیں اور سب کی دعائیں یہ جو ان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں ان کے طبیعت خرابات جو بھی ہیں سب پڑھائی کر رہے ہیں حمد اللہ ان کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ بھی جو روپ ہیں جو جانتا ہے جو ان کے ساتھ ہیں ان کے دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور الحمدلی کا وزید عام میں بہت بڑی خوش خبری ہے اس بات پھلے گا کہ یہ غلط افوائیں کی اور یہ اس غلط افوائیں بخوبی زہر کر دیا گیا اور نوٹس لے اور یہ لوگوں نے یہ ہے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہے ہیں اور ہم ان کے لئے دعائیں گا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ